آنے والے تمام محزز ومعنانہ رہنگ 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 رہ ہے میں سب کو دل کی اتھا گرانیوں سے اور آپ سب کو جو معززین علاقہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو دل کی اتھا گرانیوں سے آج کی اس پروکار تقریب میں خوش آمدیر کرتا ہوں میں مختصر طرف سر یہاں پہ تحصیل ہیڈکوارٹر جو قائد آباد ہے ہمارا یہ سکسٹی بیڈٹ ہاسپیٹل ہے جس اس کا بقائدہ افتتاح 15 مارچ 15 مارچ 2013 کو انعقاد وزیر ہوا تھا یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل سٹاف ہے وہ نائنٹی ٹو ہے آرموسٹ اس میں جو ہمارے میڈیکل افیسرز ہیں سر وہ ہمارے پاس ہے اس نے پندرہ ہماری جو ویمن میڈیکل افیسرز ہیں وہ ہیں آٹ ہمارے پاس دینٹل سرجن سر دو ہیں ہمارے پاس کنسلٹنٹس جو ہیں یہاں پہ ایک انیسٹیزیا کے ہیں جو ہمارے ایم اے صاحبی ہیں آہ گائنہ گالوجسٹ ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس سرجن صاحبی جنرل سرجن ان کے علاوہ ہمارے پاس جو چار جنرسزز ہیں سر وہ ہمارے پاس پندرہ ہیں آہ ڈسپینسرز ہمارے پاس نو ہیں ان کے علاوہ ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف شامل ہیں سر تحصیل قائدہ بعد میں تھوڑی سی بات کروں تو تحصیل قائدہ بعد میں ہمارے پاس جو بی ایشیوز ہیں بیسک ہیلس یونٹس وہ ٹوٹل آٹھ ہیں ان میں سے صرف چھے جو ہیں وہ ہمارے پاس پینٹی فور سیمن کام کر رہے ہیں دو ابھی ٹوٹی فور سیمن نہیں ہیں سر جو ہمارے پاس آر ڈیز ہیں وہ آمسٹ فائیف ہیں جو شیئے جو ہم کٹیلتے ہیں سر میں تھوڑی سی بات اگر پولیو کمپینٹ کی کرنا چاہوں تو اکتوبر جو ابھی گزرا ہے اس میں ہماری کوئی بھی کمپینٹ نہیں ہے ہماری ساری الحمدللہ پولیو کمپینٹ پورے انڈیکیٹرز فالو کیے گئے ہیں وہ ہمارے کوئی بھی آہ بی سکسس فول گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو ہم سر اوورال نائٹی فائیف پرسینٹ پر ہیں جو ایک اچھی کبرج ہے سر تحصیل قید آباد کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ مائننگز ہیں مائننگز بنیوی ہیں اور روڈ کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں اس کی وجہ سے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہمارے پاس کافی رپورٹ ہوتے ہیں تحصیل قید آباد ان کو پھر ہم جو ہے وہ فوری جو ٹیپی انداد ہوتی ہے جو سیریس ہوتے ہیں میری پیشنٹس ہوں کو ہم ڈبل اون تاکہ ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے چل سکے اس کے بعد میں تھوڑی سی بات ٹراما سینٹر کی کروں گا ہمارے جو امنے ورثی امنے ہیں ملک محمد علیہ السلام آوان سوان ان کی خصوصی کاوشوں سے تقریبا تقریبا سولہ کروڑ سے زائد مالیت کی گرانڈ سر نے منظور کروای تھی ہمارے اس ٹراما سینٹر کی جس کے لیے آج آپ پیٹھے میں ہیں یہاں پہ اور اس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے میں سے تھوڑی سی بات اپنے ٹراما سینٹر کی کروں گا کہ اس میں ہم کون کون سی سہودیات جو ہے وہ عام عوام کے لیے ہمارے پاس ہوں گی 15 پیٹ پہ ہم مشتمل ہیں ہمارا ٹراما سینٹر اس میں جو ایمیجنسی ڈیل ہوگا اس میں پندرہ بیٹ ہم نے رکھے ہیں اس میں جس میں ہمارے پاس مائنر اور میجر دونوں آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر کا ہے ہمارے پاس قیام ہوگا فارمیسی روم انشاءاللہ یہاں پہ ایک اور اسٹیبلشٹ ہوگا کنسلٹنٹس کے لیے جو ہمارے کنسلٹنٹس ہائر ہوں گے فار ٹراما سینٹر اس کے لیے بھی صرف جو ہم ان کے لیے الگ سے روم بنا رہے ہیں نرسنگ سٹیشن کا بھی الگ سے قیام ہوگا یہاں پہ اس کے علاوہ سر یہاں پہ انیسٹیزیا مشین وید کلوز سرکٹ وینٹیلیٹر جو ایک جدید طرح کا وینٹیلیٹر ہوگا وہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ دیں گے دل کے علاج کے لیے سر یہاں پہ کارڈی کیر مونیٹر ہوں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جدید ترین سیٹی سکیر مشین بھی یہاں پہ انسٹالڈ ہوگا سینٹرل اکسیزن سسٹم بھی سارے انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے اور ون فیفٹی کیوی کا جو جنریٹر ہے اس میں ہم ٹراما سینٹر میں لگے گا ٹراما سینٹر کے لیے الگ سے ٹرانسفارمر بھی سرکی کابشوں سے ہوا ہے ایم ویلی ویلی تھنکفل سر آپ نے ہمارے لیے یہ کیا یہ اس علاقے کی عوام کے لیے بڑی نعمت ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ساری کی ساری مشکلات دور کرنے میں ہم کوشش پوری کریں گے اپنی یہ ساری کی ساری صلاحات کی منہولیں منت ہے میں راسٹلی بٹ نوٹ دلیسٹ میاں تاہر ملیر صاحب پہ ابھی نظر پڑی ہے میاں تاہر ملیر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں موسٹ ویلکم صلاحات سب کا اللہ آپ کو عزائی خیال ہے موسٹ ویلکم صلاحات شکریہ